بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آٹھ ہزار کا لشکر تھا صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے ایک لاکھ رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ آٹھ ہزار اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا صحابہ سنبھلنے نہیں پائے وہ گھیرے میں آ رکھے ایک لاکھ نے آٹھ ہزار کو گھیرے میں لے لیا جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت سو فیصد ہو جاتا ہے گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے آٹھ ہزار کو ایک لاکھ نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے ان کا نام ہے واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کیسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا حولناک مندر بنا کہ ہمیں شیر و شیری بھول گئیں عرب کی عادت تھی جنگ میں بخوف ہوتے تھے اور شیر کہتے تھے سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شیر پڑھتے تھے الموت احلا عندنا من العسلی نحن بنو طبط اصحاب الجملی نحن بنو الموت اذی الموت نزلی یہ اشعار ہیں بنو طبا عرب قبیل ہے وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے ہمیں تو موسڑ راتے ہو کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو زبا کر دیں گے تو حضرت حسین نے مسکرہ کے فرمایا اب الموت تو خودف ہوگی مجھے موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے مجھے موت سے ڈراتے ہو تو عرب کی عادت تھی شیر پڑھتے تھے یہ حضرت علی کے اشعار ہیں جو وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار بڑھ رہے تھے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں جو وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں یہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے یعنی بے خوف ہوتے تھے لیکن اے ایسا قوف تاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شیر و شیری بھول گئی اور تمام آٹھ ہزار کی زبان پر ایک لفظ آیا یا رب محمد انصر امت اے رب محمد امت محمد کی مدد فرم جب راضی تھا تو دو بول ہی کافی تھے تیس لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں تیس کی رات کو امام کعبہ ایک گھنڈا دعا کرا رو 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 حلقان ہوتا ہے پیچھے تیس لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو حلقان آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں حل چل ہو جاتا ہے آسمان کے دروازے کھڑ کھڑانے لگتا ہے ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داکون پکڑا اور قتل کرنے لگا انہوں نے کہا یا ارحم الراحم اس نے تلوار اٹھائے کہا یا ارحم الراحمین وہ وار کرنے لگا انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین دیکھ دم ایک کھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرہ اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور جل کے راک ہو گیا ابو مالکہ نے پوچھا کون ہو کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحم تو ساتوں آسمان کے فرشت پہ دروازے بجنے لگے کھڑ کھڑانے لگے سارے دروازے کھڑ کھڑانے لگے کسی شاناسا کی آباد ہے ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل تاجر سود پہ ہوں اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہوں راتوں کو شراب و زنا ہو بازاروں میں تجارت کے نام پر جوہ اور سود اور سٹا ہو حکومت کے نام پر فرعانیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بدیانتی ہو کونسی اللہ کو منائی تو جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا موسیقی موسیقی موسیقی